دوستو انسان کو گلتیوں کا پتلا کہا جاتا ہے انسان سے بہت سی گلتیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے آرمی اپنے ملک کی ریپوٹیشن ہوتی ہے اور فوجیوں کو بہت عزت دی جاتی ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو فوجیوں سے ہونے والی بہت بے کوفانہ مستیکس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر 5 آرمی پریڈ دوستو آرمی پریڈ بہت سیریس اوکیجن ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے بہت پریکٹس اور ٹریننگ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پبلک کے سامنے پرفارم کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے یہ رسک نہیں لے سکتے لیکن دوستو امریکن مارین کی اس پریڈ میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس نے اپنی پریڈ پرفارم کرتے ہوئے گن دوسرے فوجی کی طرف پھینکی تو اس سے گن کیچ نہیں ہوئی اور وہ گن دور جا کر گر گئی اور وہ بڑے سیریس انداز میں جا کر گن کو اٹھانے لگا اور جب یہ اس پریڈ کو دروارہ پرفارم کرنے لگا تو اس گن کے دو ٹکڑے ہو گئے دوستو یہ کافی فنی مومنٹ تھا نمبر فور یوکرین آرمی دوستو کسی بھی ملک کے پریزیڈنٹ کو فوج بہت زیادہ پروٹوکول دیتی ہے لیکن یہاں پر یوکرین کے پریزیڈنٹ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ایک فوجی کو ٹائٹ سوٹ پہنے کی وجہ سے گرمی میں چکر آ گئے اور وہ زمین پر گر گیا نمبر ثری ملٹری ٹینک دوستو اس ویڈیو میں ایک ٹرک جا رہا ہوتا ہے جس پر ایک ملٹری ٹینک لوڈ ہوا ہے لیکن یہ ٹینک سلپ ہو کر نیچے جا گرتا ہے اور روڈ کے سائیڈ پر چلا جاتا ہے لیکن دوستو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ آرمی آفیسر سوپر مین ہے اور ہاتھ سے ہی اس ٹینک کو ٹرک پہ دوبارہ لوڈ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے نمبر ٹو ملٹری ٹریننگ دوستو یہ فوٹویچ ملٹری ٹریننگ کی ہے یہ لوگ پریڈ کے لیے پریکٹس کر رہے تھے تو گن لوڈ کرتے ہوئے ایک فوجی سے گن چل گئی اور اگلے فوجی کے سر کے اوپر سے گزر گئی دوستو یہ اس کے سر پر بھی لگ سکتی تھی لیکن اگلا والا فوجی بہت لکی تھا نمبر ون پیراشوٹ دوستو جب یہ فوجی پلین سے جم کر رہے ہوتے ہیں تو کافی مزے کا سین ہوتا ہے لیکن دوستو جم کرتے ہوئے ایک فوجی کا پیراشوٹ اس پلین میں پھس گیا اور وہ ہوا میں ہی لٹک گیا شاید اس کا آج کچھ زیادہ ہی دن خراب تھا تو دوستو اگر آپ کا میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میری چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کا ایک آرہو گا اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی آپ کا نوڈیفکیشن ملتی رہے تو بس اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا تھانکس ور واشنگ اللہ حافظ